ایسے میں کئی بڑے سوال ایک سوال یہ بھی کہ آخر کون ہے حزباللہ جس نے ازرائیل پر اٹیک کا دعویٰ کیا اور حماس کے ساتھ مل کر کے ازرائیل کے خلاف میدان میں اتر آیا ہے دیکھیں آپ کو وال گرافکس لیرے سمجھاتے ہیں کہ آخر حزباللہ کون ہے جو لگاتار اب ازرائیل پر حملہ کر رہا ہے سب سے بڑی بات ہے لیبنان کا بڑا آتنگ کی سنگٹھن جس کا نیترتوہ حزباللہ کرتا ہے اور ایسے میں اب ایران سمرتھت آتنگ کی سنگٹھن کے طور پر بھی اس کی ایک دنیا بھر میں بڑی پہچان ہے جو اس میں حماس کو سمرتھن کرتے ہوئے حملے کر رہا ہے آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا اس کے شروعات کہاں سے ہوئی تھی 1982 میں اسرائیل نے لیبنان پر حملہ کیا تھا تب سے لگاتار لوگ حزباللہ کو جانتے ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ لیبنان پر حملے کے بعد اسٹیت میں آیا ہوا یہ سنگٹھن لگاتار اس طرح کی آتنگ کی گتیویدیوں میں شامل ہے اور اب حماس کو اسی طرح سے مدد کر رہا ہے ایٹرین نے 1985 میں آدھکارک روپ سے اس کی ستھاپنا کی ہوئی اور ایران نے اسرائیل کے خلاف استعمال اسے کرنا شروع کیا اور اس کے بعد سے کچھ ایسی گتیویدیوں میں لگاتار شامل ہے اور دیکھیں حزباللہ کے آتنگ کی اسرائیل پر لگاتار حملے کرتے رہے ہیں اور ایک بار پھر سے حزباللہ کے آتنگ کی طرف سے حملہ کیا گیا لیکن حماس کے برابر کی طاقت رکھتا ہے یہ حزباللہ اور اسی لیے ایک بڑا سپورٹ حماس کو ملا ہے جس کی شائع پر اسرائیل پر وہ حملہ کر رہے ہیں اور دیکھیں سال 2019 کی بات کریں تو 2019 میں برٹین نے آتنگ کی سنگٹھن اسے گھوشت کیا تھا